ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے یا تو ابو بکر کا انتقال ہو جائے تاکہ ہم تلوارے نکال کر پھر ان سب سے مقابلہ کریں یا تو پھر یہ ہوش میں آ جائے تاکہ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں قربان جائیں قبیلے کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں بہت دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے تو لوگ صدیق اکبر کی خیلیت مشتی ہو ابو بکر کیسے ہو صدیق اکبر کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں میرے سرکار کیسے ہیں قبیلے والوں کو گصہ آیا ہم تو اس کے لیے اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں اور یہ تو کسی اور کی محبت میں گریفتار ہے گصے سے چلے گئے اور اس کے بعد جب سب چلے گئے ماں آخر ماں ہوتی ہے ماں کی ممتہ بڑی عظیم ہوا کرتی ہے ماں نے کہا بیٹے دودھ پی لے صدیق اکبر نے کہا ماں جب تک کہ اپنے آقا کا چیرہ نہیں دیکھوں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کیسا عظیم عشق رسول ہے یہ محبت رسول کیسی عظیم محبت ہے کہ بے ہوشی کے بعد ہو چاہتا ہے تو لوگ پانی مانتے ہیں لوگ کھانا مانتے ہیں صدیق میرے رسول کا چیرہ دیکھنا چاہتے ہیں آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ صدیق اکبر کی تمنہ یہ ہے ایک دن عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں بہت پسل ہیں جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہیں میری اور چہرہ آپ کا ہو میں دیدار کرتا رہوں میں آپ کے روحے بد دعا کو تکتا رہوں صدیق اکبر نے ماں سے کہا ماں میں اپنی آقا کو جب تک دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں ماں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کیسے پتا چلے کہ تیرے محبوب کا حال کیا ہے آپ نے فرمایا عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ ان کو بلا کر کے لایا گیا حضرت صدیق نے ان سے پوچھا آقا کیسے ہیں تو انہوں نے آنکھوں کا اشارہ کر کے والدہ کی طرف کہا تو کہا کوئی فکر کی بات نہیں یہاں سے بات باہر نہیں جائے گی پھر انہوں نے بتایا کہ حضور دارِ ارکم میں خیریت سے ہیں صدیق نے فرمایا مجھے لے کر کے چلو ماں کے سہارے اور ام جمیل کے سہارے سرکار صدیق اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای طرف بڑھے اللہ ہو اکبر جیسے صدیق اکبر دارِ ارکم کی طرف بڑھ رہے تھے آقا کریم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے اور آقا کریم دارِ ارکم کے دروازے تک کے آئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر ماں کے اور ام جمیل کے سہارے سے تشریف لا رہے تھے میرے سرکار نے آگوش پھیلا کر ابو بکر کو اپنے گلے لگا کر فرمایا ابو بکر کیسے ہو تو صدیق کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ صدیق اکبر کی ذات ہے وہ ابو بکر صدیق آج لوگ عشق کے دعوے دار ہیں عشق رسول پر تقریر کرتے ہوئے روتے بھی ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں لیکن جب ان کا کردار دیکھو وہ ایک طرف ناتوں پر جھوم بھی رہے ہیں عشق رسول کی حوالے سے رو بھی رہے ہیں لیکن جہاں گستاخ رسول کی بات آئی وہاں دل نرم سے نرم تر ہے بلکہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صدیق کا مسئلہ کیے ہے کہ جس نے رسول کی شان میں ادنا سی توہین کر دی اگر باپ بھی ہے تو اس کی بھی ریایت نہ کی جائے تبرانی کی روایت ہے وہ دبلہ پتلہ وجود رکھنے والے ابو بکر ایک مرتبہ آستین چڑھا کر حالتِ غصے میں تھر تھر کابتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے اس حکایت کو روافظ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا تبرانی کے حوالے سے آستین چڑھی ہوئی انداز تو دیکھیں آستین چڑھی ہے وجود غصے سے تھر تھر کاب رہا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ ہلیہ بنا کر یہاں کیوں آئے ہو اور غصے سے تھر تھر کاب رہے ہو وجہ کیا ہے صدیق کہتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ یا رسول اللہ وہ میرا باپ ہے نا عثمان ابو کحافہ آقا میں نے اس کو جو ہے وہ گھونسا مارا اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا آقا نے فرمایا اب باپ کو کیوں مار کے آئے ہو صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اس نے آپ کی شان میں نازے و کلمات کر دیئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے اس کے موں پہ مکہ مارا آقا یا تو دو میں سے کوئی ایک کام کر دیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے مجھے اللہ کا حبیب چاہیے آپ گوھر تو فرمائے ابو کحافہ نے کیا کہا تھا بس ایک جملہ کیا سب کچھ چھوڑ کر محمد کے پیچھے گھومتا رہتا ہے بس اس ایک جملے کو نازیبہ سمجھ کر صدیق اکبر نے باپ کے موں پہ گھونسا مار دیا یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے اور بتا دیا کہ عشق مصطفیٰ تب اللہ بے تبرہ نہیں است ممکن مجددی الفسانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ محبت نفرت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی عشق مصطفیٰ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ دشمنان رسول سے دور نہ رہا جائے اسی لئے امام اہل سنت فرماتے ہیں دشمنیں احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جسم تازم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ